جو کہتا تھا کبھی سماجوادی اتر کی بات کرتا تھا تب ہمارے پردیس ادیقز نے کہا تھا یہ سماجوادی اتر نہیں سماجوادی بدبو ہے جو گریبوں کی بدبوہ کو لے کر کے پردیس کے اندر پھیلایا جا رہا ہے یہ گریبوں کی آتا پرتیق ہے دیسے ور ماتیا اور اپرانیوں کی جمینوں کو کبچوں سے مکت کر کے ان پر گریبوں کے لئے آواز بنائے جا رہے ہیں کہ ایک پاسی پریوار کے دو سال کے بچے کو ایک مافیا تھاڑنے کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر سمپتی جبران اس مافیا کے نام پر نہیں لکھائی تو دو سال کے معصوم بچے کے ساتھ ہم ایک بھٹنا کریں گے اس پرکار کی دھمکیاں ملتی تھی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی گنگی میاں کی پریاغ راج بھگوان کے پریاغ راج بھگوان کے آپ انتر دیکھ سکتے ہیں یہی پھرک ہے دوہزار سترہ کے پہلے گریبوں کی سمپتی پر بیاپاریوں کی سمپتی پر قبجہ ہوتا تھا اور گریب لوٹا جاتا تھا ساسن کی عزماؤں سے بنچیر رہتا تھا اور سویم کی سمپتی کی رکشہ بھی نہیں کر پاتا تھا آج ہم لوگوں نے پریاغ راج کے اندر کوئی خیاد ماپیوں کے قبجے سے مکت کرائے گئی جمین پر گریبوں کے لئے نسل کا آواز کی دو اسکیم کو یہاں پر لانچ کیا ہے میں اس کے لئے یہاں کی بدایت سیسدارتنا سنجی کو یہاں کی سانسا سریمتی کیسری دیوی پٹیل جی کو پریاغ راج سے جڑے ہوئے اپنے سبی چند پرتنی دیو کو ہردے سے بدایے دیتا ہوں سب کاملائے دیتا ہوں اور ان گریبوں کو جن کو اس آواز یوسنا کا لاب ملے گا ان سب کو میں ہردے سے اگرم بدایے دیتا ہوں اوینندن کرتا ہوں کہ آواز یوسنا پردھان منتری آواز یوسنا کی ترج پر ان کے جیون میں بیاپک پریوٹن کا کارک بنے گی اس بسواز کے ساتھ ہم لوگ اس کو یہاں پر لاغو کر رہے ہیں بھائیو بینو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یہاں پر ہم لوگوں نے بڑے سیکڑوں کروڑ روپے کی پریوزنوں کا سلانیا سے لوکارپن کیا ہے ان یوزناوں کا کارک دو جار سترہ کے پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن پہلے بکاس کے لئے پیسہ نہیں تھا پہلے جنتا کے بکاس کے لئے آنے والے پیسے کو چند لوگ ہڑپ جاتے تھے اور پیڑام ہوتا تھا کہ ایک بری ٹک ٹکی لگا کر کے دیکھتا رہ جاتا تھا بھائیو بینو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو تین دنوں سے لگا تار سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے ایک دیکھتی نے جو کہتا تھا کبھی سماجوادی عطر کی بات کرتا تھا تب ہمارے پردیس عدیقز نے کہا تھا یہ سماجوادی عطر نہیں سماجوادی بدو ہے جو گریبوں کی بدعوہ کو لے کر کے پردیس کے اندر پھیلایا جا رہا ہے یہ گریبوں کی آگا پردیت ہے کسی گریب کو مکان سے کسی گریب کو ان سے کسی گریب کو ساسن کے یوجنوں سے پنچت کر کے جو پیسہ انہوں نے لوٹ کر کے رکھا تھا آج دیوانوں سے کیسے نکل رہا ہے اس کا پرمان آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کل دو سو سبتاون کروڑ روپے اور کئی کلو سونا اور چاندی نکلا آج بھی لگ وقت سو کروڑ روپے اور کئی کلو سونا اور چاندی نکلا ہے یہ پیسہ گریب کا پیسہ ہے اور گریب کا پیسہ سبتا کے سنگرکشن میں کیسے لوٹا جاتا تھا اس کا پرمان بھی ہے اور اسی لئے ہماری سرکار آنے کے پہلے بھارپی جنتہ پارٹی نے دوہزار سترہ میں کہا تھا اپراد اور اپرادیوں کے پردی جیرو اور ٹال لینس کی نیکی کے بہت کارے کریں گے اور بھائیوں بینوں یہ جیرو اور ٹال لینس کی نیکی کا ہی پرنام ہے کہ آج بیسے ور ماتھیا اور اپرادیوں کی جمینوں کو تبجوں سے مکت کر کے ان پر گریبوں کے لئے آواز بنائے جا رہے ہیں آخری آواز ان گریبوں کو پہلے بھی دے جا سکتے تھے دوہزار سترہ کے پہلے بھی پردیس کے گریبوں کو پردان منتری آواز دے جا سکتے تھے پسلی سرکاروں کی روچی نہیں تھی پسلی سرکاریں تو گریبوں کے لئے آنے والے آواز کو سویم ہڑک جاتے تھے پسلی سرکاریں گریبوں کے لئے آنے والے سوچالے کے پیسے کو ہڑک جاتے تھے پسلی سرکاریں اند یوجنا کا خاتیان ہڑک جاتی تھی پسلی سرکاریں تو پردیس کے اندر عراجتہ کا پرتیق بن کر کے بیاپاریوں کی سمپتی پر گریبوں کی سمپتی پر اسی پرکار سے قبضہ کرتے تھے جیسے سی صدارت نافتنگ جی کہہ رہے تھے کہ ایک پاسی پریوار کے دو سال کے بچے کو ایک مافیا پھارنے کی دھمکی دیتا ہے کہ اگر سمپتی جبرن اس مافیا کے نام پر نہیں لکھائی تو دو سال کے معصوم بچے کے ساتھ ہمیں بھٹنا کریں گے اس پرکار کی دھمکیاں ملتی تھی پانچ سماج کی بچی کے ساتھ اس پرکار کا جو میں دور بھی ہور ہوتا تھا یا پھر یہاں کے کسی بیاپاری کا پرہن کر کے اس بیاپاری کی سمپتی پر قبضہ کر دیا جاتا تھا لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں اتر پردیس کے اندر کسی مافیا کی حیثیت نہیں کسی گریب کی کسی بیاپاری کی کسی کمجور کی سمپتی پر قبضہ کر سکے اور اگر اس نے کسی کال کھنڈ میں کسی سارجنک سمپتی پر قبضہ کیا ہے تو اس عوید کمائی پر اب سرکار کا پولڈو جر چلا ہے اور اس سمپتی کو قبضے سے مقب کرا کر کے اس سمپتی کو پھر سے گریبوں کو دینے کے لئے آواز بنارے جا رہے ہیں اس سمپتی پر پھر سے گریبوں کے لئے آواز بنانے کے لئے ایک بڑی کاریوسنا کے ساتھ سرکار کارے کر رہی ہے بھائیو بینو سرکار کی سوچ ہونی چاہیے آخر پہلے پہلے کی سرکاریں کیا کر رہی تھیں نہ گریب کو آواز دیتے تھے نہ کمجور کے لئے کوئی صفدہ دیتے تھے نہ گریب یہ لوگوں کے لئے ان یوزنا کا لا بھی دے پاتے تھے نہ کمجور تبکوں کے لئے کسی پرکار کی کوئی صفدہ دے پاتے تھے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر گریب کو آواز کی صفدہ پلک دو رہی ہے ہماری سرکار نے سالے چار ورس کے اندر پردیس کے اندر تیہ تالیس لاکھ گریبوں کو آواز کی صفدہ کا لاپ دیا ہے اور اگر میں پریاغ راج کی بات کرو تو پریاغ راج میں سوا لاکھ لوگوں کو آواز کی صفدہ کا لاپ ملا ہے پردان منطری کو اپی جی پیسہ دیتے ہیں لیکن پچھلی سرکاریں اس پیسے کو اپنا گھر بننے میں اپنا گھر بنانے میں خرچ کرتی تھی ہماری سرکار آئے ہم نے اس پیسے کو ایک ایک گریب کو مکان دینے میں لگایا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں تیہ تالیس لاکھ گریبوں کا ایک ایک آواز بن گیا پہلے سوچالے کے نام پر پیسہ آتا تھا اور سوچالے کے نام پر آنے والا پیسہ گریب کے بھر میں سوچالے بنانے کے لئے نہیں اس پیسے کا درپیو کیا ہوتا تھا ایسے ہی جو آج دیوالوں سے نوٹ نکل لے ہیں یہ گریبوں کے لئے آنے والی یوزناؤں کا نوٹ ہے ہماری سرکار آئے گرامین چھے پر میں دو کروڑ ایک سوٹ لاکھ لوگ پڑیواروں کو ایک ایک سوچالے دیا گیا سبی اٹھاون ہزار گرام پنچائتوں میں ایک ایک سامدہ ایک سوچالے دیا گیا نگریے چھے پر میں بھی ہر گریب کو سوچالے کی سوڑا کا لام دیا گیا اور ہر پرکار کی سوڑاؤں سے انہیں آج چھا دی کرنے کا کارے ہو رہا ہے آج پردان منتری جناروں کے یوجنا میں ہر گریب کو مقت میں سوچالے بھیما کا پانچ لاکھ روپے کا قبر اپلند کرایا جا رہا ہے یہ یوجنا کا لام پہلے بھی دیا جا سکتا تھا لیکن بھائیو بیلو پہلے نہ آواز تھا نہ سوچالے تھا نہ سوچالے تھا نہ سخصہ کی بھی وستہ تھی نہ کسی پرکار کا کوئی سکتہ کسی گریب کو کسی کمجور کو ملتی تھی کیول اور کیول پردیس میں گنڈا راستہ مافیا راستہ اراجکتا تھی گنگے تھے اور جب مرضی آتی تھی کوئی مافیا کسی گریب کی سمپتی پر قبجہ کرتا تھا آج تو پریاغ راج بکاس کی نئی اچائیوں کو پہنچ رہا آپ نے دیکھا ہوگا دوہزار تیرہ میں بھی کمو ہوا تھا دوہزار انیس میں بھی کمو کا ایجر ہوا بھائی اپینو پھرکسات ہے دوہزار تیرہ میں کمو میں گنڈا کی تھی ابھی وستہ تھی بھگدر تھی اراجکتہ تھی دوہزار انیس میں سچتہ تھی سرکسہ تھی سبھی وستہ تھی اور بھگ کمو اور دب کمو کو سارتک کیا تھا پریاغ راج کی بھرپی میں پریاغ راج کمو کو لوگوں نے دیش کے اندر ہی نہیں دنیا کے اندر سب سے بڑا سانسکر تک آئے جن کے رکھ میں اس کو سویکار کیا دوہزار سترہ کے پہلے دوہزار سترہ کے پہلے پردیس میں دنگے ہوتے تھے دوہزار سترہ کے بعد پردیس کے اندر ایک بھی دنگا نہیں ہے دوہزار سترہ کے پہلے پردیس کے اندر دربیوستہ کس تھی تھی آگ پردیس میں اندر نئے رہے بھی سوی دیالے بن رہے ہیں اور پریاغ راج میں ڈاکٹر راجیند پرساد جی کے نام پر ہم لوگ ایک نیسنل لاؤ اندرسٹی کا بھی نرمان کارے کرانے جا رہے ہیں کیونکہ پریاغ راج کی جب بات ہوتی ہے تو پریاغ راج ماں گنگا ماں یمنا اور ماں سترسوتی کا ملنہ ستنی نہیں بلکہ پردیس کے لوگوں کو نیائے دینے کا پرمکستان بھی پریاغ راج ہے اور اس لئے پریاغ راج میں نیائے کے رازدھانی بنے اس لئے اتر بردیس سرکار نے یہاں پر نیسنل لاؤ اندرسٹی کے نرمان کی کاروائی کو آگے وڑھایا ہے بھائیو بینو پریاغ راج کا سمکر وقاس ہو اس کے لئے ہم لوگ نیرندر کارے کر رہے ہیں ہمارے میں ہوں میرے ساتھ کیسی دیوی پتیل جی ہے پروپسر ریتا بہگونا جوسی جی ہے ہمارے سبی ماننے بھی دائیک ہیں سبی جن پردینی ہیں اس سبی لوگ روچی لے کر کے بھیکاس کے کاریوں کے ساتھ جڑ کر کے ایک ایک گریت کو ایک ایک کسان کو ایک ایک موسمان کو ایک ایک محلہ کو سماج کی سویویدہ کا ساسن کی سویویدہ کا علاق لے کر دیکھ کر کے انہیں سویویدہ کے ساتھ جوڑنے کا کارے کر رہے ہیں کئی ہائیوی بن رہا ہے کئی ائرپورٹ بن رہا ہے کئی واتر وی بن رہا ہے کئی پر گریب کو آباس ملنا ہے کئی نوزوان کے لیے اپیویدہ کوچنگ کی سویدہ پرارمب کی جا رہی ہے کئی پر اب تو ایک کرو نوزوانوں کو سمارٹ پھون اور ٹیبلٹ دینے کی کاروائی بھی پردیس کے اندر کل سے ہم نے پرارمب کر دی ہے بھائیو بھیلوں میں آپ سب کوئی بات کے لیے آوہان کروں گا کرونا کال کھنڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کرونا میں کینڈر کی سرکار پردیس کی سرکار جنتا جناردن کے لیے کارے کر رہی تھی پرساسن لگا ہوا تھا ہیلت ورکن لگے ہوئے تھے اور آزلتک دلوں میں ماتر بھارتی جنتا پارٹی کا کارے کرتا جنتا جناردن کی سیوہ میں لگا تھا باقی دلوں کی لوگ کارنٹین تھے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے دوس پرچار کر رہے تھے بھائی کا ماہول پیدا کر رہے تھے ویکسین کا دروب کر رہے تھے لیکن موڈی جی کے نترتوں میں پھری ٹیسٹ پھری اکچار پھری میں انہیو جنا اور پھری میں ویکسین سب کو ویکسین دینے کے لیے بھی کاروائی ہوئی اور مجھے بتاتے پرسند آہ ہے اکتر پردیس میں سوہ انیس کرو لوگوں کو ویکسین کے ڈوز دی جا چکی ہے اور میں آپ سب کا آوان کروں گا پردھان منطری جی نے کب کہا ہے کہ پرکوشن ڈوز پھرد ورکر کو پہلے چرن میں ہم لوگ دینا پڑارم کریں گے ایک پرکوشن ڈوز تھرڈ ویک کی جوہ سن کا بیکٹ دی جا رہی ہے اس کے لیے بچوں کے لیے بھی ویکسین دینے کی پرکریا پڑارم ہو گئی ہے 15 سے 18 ورس کے بچوں کے لیے پہلے چرن میں ویکسین دینے کی بیوستہ ہم آبا رہی ہیں پردھان منطری موڈی جی کے جنہوں نے پرکوشن ڈوز کے ساتھ ساتھ ہمارے یوہ بالکوں کے لیے بھی ایک تھری میں ویکسین کی بیوستہ کو لاغو کرنے کی کاروائی کی ہے لیکن ہم سب کو سعودھانی پر اپنی پڑی دی دو گچ کی دوری ماسک ہے جروری کتے لوگوں نے ویکسین لگایا ہے ایک بار دھڑا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں جن لوگوں نے ویکسین لے لی ہے بھائیو بینو آپ کا میں ابنندن کرتا ہوں جن لوگوں نے ویکسین لے لی ہے وہ اچھی بات ہے لیکن جن لوگوں نے نہیں لیا ہے وہ بھی ویکسین لے لیں گے یہ میں آپ سب سے پین کروں گا آج کے سوسر پر بکاس کی جو ڈھیر ساری یوزنائی سیکھڑوں کروڑ کی یوزنائیں آپ کو یہاں پر پرابت ہو رہی ہیں اس کے لئے میں پریاغ راج واسیوں کو بیدھائی دیتا ہوں آباسی سردہ ایک سمیں سیما کے اندر پریاغ راج بکاس پادی کرنے بنا کر کے یہاں کے گریبوں کو نصف سروب سے اپلت کروانے کی کاروائی کو آگے بڑھائے گا اور باقی اندھے آباسی سمدھاؤں کو امتیجی کے ساتھ پورے پردیس کے اندر بنانے کا کارک کریں گے ہر گریب کو پردان منتری آباسی سنہ کے ساتھ جوڑنے کا کارک کریں گے ہی لیکن گریب کے ساتھ ساتھ بہت ہماری ہے اس میں آسا ورکر ہے اس میں یہ نم ہے اور اس میں جڑے ہمارے تمام ان لوگ ہوں گے جن کے پاس اپنا آواز نہیں ہوگا سرکار ان کے ساتھ مل کر سستہ آواز انہیں پلبد کرانے کی بیوستہ کرے گی اب یہ نعرہ نہیں چلے گا جو پہلے سبا کی سرکار میں چلتی کی کسی سارجنک سمپتی پر کسی بیوپاری کی سمپتی پر کچھا کیا ہوگا تو وہ سمپتی سرکار واپس لے کر اس گریب کو واپس کرے گی اس بیوپاری کو واپس کرے گی سرکاری سمپتی واپس ہوگی اور سرکاری سمپتی پر گریبوں کے لئے آواز اسی پرکار